حکومت انتخابات سے متعلق اسخط نوٹس پر فل کورڈ بنانے کا مطالبہ فل کورڈ بنا کر لیکس سے معاملات کا جائزہ لیا جائیں نواز شریف کو تاہیات نہ اہل کیا گیا پی ٹی آئی کی جیل برو فلم فلاپ ہو گئی اب ڈوپ مرو فلم چلائے خواجہ اسف وزیر دفاع کا قومی اسمبلی میں سارے خیال انہوں نے کہا کہ سپریم کورڈ کی جانب سے اسخط نوٹس پر سوالات اٹھائے گئے پوری قوم عدالتی فیصلوں سے متاثر ہوتی ہے آئینی بہران آرٹیکل 63 کو فری رائٹ کرنے کا نتیجہ ہے سیستدانوں کے ساتھ نائنصافیاں ہوئی ہیں نواز شریف کے ساتھ نائنصافی ہوئی اتاہیات نہ اہل کیا گیا جو ایوان صدر میں بیٹھا ہے وہ آرٹیکل 6 کا مرتقب ہوا ہے وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ہماری تو زمانتیں منسوخ ہو جاتی ہیں ایک شخص کو عطلیہ کا لارٹ پیار سے کہتی ہے لیکن وہ پھر بھی نہیں آتا ججز پر تنقید کیوں کی جاتی ہے یہ آلہ عطلیہ سوال کرے کچھ سوالات کے جوابات سپریم کورٹ میں ڈونڈنے جائیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ اس ملک کی جڑوں میں سیاسی کارکنوں کا خون شامل ہے شاہ محمود خریشی کل پکڑا گیا اور آج رو رہا ہے بیٹا عدالت میں زمانت کرانے کے لئے آیا صوبے میں بڑے ڈرامے بعض لوگ ہیں وین کے ساتھ تصویر بناتے ہیں جیل برو فلم فلاپ ہو گئی اب ڈوک مرو فلم چلائے خواجہ عاصف وزیر دفاع کا قومی اسمبلی میں اسحار خیال ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو پسند دائی تو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے